یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللزی خلقکم من نفس واہدہ صدق اللہ مولانا لازین وبلغنا رسولہ النبی القریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و اولاد سیدنا و ای ترات سیدنا و آفال سیدنا و کردار سیدنا و شفتین سیدنا و افکار سیدنا و اقوال سیدنا و اصحاب سیدنا و شفینا و حبیبنا و طبیبنا و غیاسنا و غیوسنا و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صل اللہ علیہ وآلہ 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 و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مولا صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ دار مارا ذراہ خطا خطا در گزارو سوابم نما سب سے آلہ ہو اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور سب رسولوں سے اولا ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بن کے نکلا ہمارا نبی سب سے آلہ ہو اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اولا ہمارا نبی ہر قسم کی حمد و سنا اللہ وحدہو لا شریک جو ساری کائنات کا حقیقی خالق مالک رازق رعوف الرحیم حقیقی پالنے والا زندگی اور موت کا مالک اللہ نور السماوات کی شانوالا الحمدللہ رب العالمین کی شانوالا وعظیم رب کی حمد و سنا درود و سلام انگنت و بے شمار امام الانبیاء سید الانبیاء قائد الرسل سید الرسل حادی کل محبوب کل ختم رسل تاجدار کائنات غیب دان نبی رازدار نبی نبیوں کے سالار نبی احمد مجتبا محمد مصطفی صل اللہ علیہ وعالیہ وآصحابہ مبارک وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام احباب زیحت شام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے اور قرآن پاک نے ایک چیز کو بڑا واضح بیان کیا ہمارے ہاں جو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے یہ جو بحث چلی ہے کہ عورتوں کے حقوق مردوں کے برابر ہیں یاد رکھو یہ جو جملہ ہے یہ جو بات ہے یہ اللہ کے قرآن سے بھی بغاوت ہے نبی کی سنت سے بھی بغاوت ہے اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے عورت کو محکوم بنایا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت عقل میں بھی عادی ہے شریعت میں بھی عادی ہے عقل میں کیسی عادی ہے اس لئے ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گوائی ہے اسلام کے اندر اور شریعت میں آدھی کیا ہے ایک مہینے میں دس دن نماز ہی کوئی نہیں ایک مہینے میں دس دن نماز ہی کوئی نہیں آلتِ عیز میں تو شریعت میں بھی وہ مکمل نہیں اور وہ عقل میں بھی مکمل نہیں اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بارگاہ میں جب ایک بات بتائی گی کہ فلا ملک کے اوپر ایک عورت حکمران بنی ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ عورت ناقص العقل ہے اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورت کو حق کے حکمرانی نہیں دیا اور عورت کی ناقص العقل یاد رکھو جب اللہ نے مردوں کو ایک مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اب کچھ نام نہاد عورتیں اس مقاموں مرتبے کو نہیں ماننا چاہتی یورپ پر مغرب اس مقام مرتبے کو ماننا نہیں چاہتا اور ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے نام نہاد مذہبی سکالر اس بات پر زور دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ عورتوں کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے یاد رکھو یہ جملہ سرے سے غلط ہے ایک اسلامی ملک کے اندر یہ جملہ ہی غلط ہے کہ عورتوں کو برابری کے نہیں عورتوں کو وہ حقوق ملنے چاہیے جو اللہ رسول نے دیئے ہیں ایک اسلامی ملک کے اندر اگر عورت نے مطالبہ بھی کرنا ہے وقت کے حکمران سے تو یہ کرے کہ مجھے وہ حقوق دیے جائیں جو مجھے میرے اللہ اور مصطفیٰ نے عطا کی ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے بحثیت شہر کو عورت پر جب حاکم بنایا اس کے حقوق بیان کیے حقوق کتنے بیان کیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جب رات کو اپنی بیوی کو بلائے اپنی حاجت کے لیے اپنی خواہش کے لیے فرمایے عورت کو حق نہیں پہنچتا وہ انکار کرے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انکار کرے یہ عورت کے ذمہ ہے اور عورت کو حکم دیا کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مرد کے ہر حکم کی اتباع اس پہ لازم ہے مرد اب حکم کرتا ہے اپنی بیوی کو پردہ اختیار کر یہ عورت پہ لازم ہے کیونکہ مرد اپنی بیوی کو شریعت مصطفیٰ کے تابع رہ کر حکم دیتا ہے کہ پردہ اسلامی نافذ کیا جائے اور جو عورت اس سے انکار کرے وہ اپنے شہر کی بھی نافرمان ہے اور اللہ کے قانون کی بھی باغی ہے اور یہ ایسی چیزیں اسلام نے مرد کے اختیار میں دی ہیں احکام شریعت مرد اپنی بیوی کو کہے اور وہ اگر ان پہ عمل نہیں کرتی بازید ہے کہ میں کسی بھی طور پر ان پہ عمل نہیں کروں گی تو مرد چاہے تو اس سے علیدہ ہو سکتا ہے مگر چونکہ ہمارے ہیں یہ رواج نہیں ہے ہم ذاتی انا کے لیے تو بیویوں کو طلاق دیتے ہیں مگر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بیوی کو اس لیے چھوڑا میں نے اس کو کہا تھا پردہ کیا کر مگر اس نے نہیں مانی میں اس کو نماز کی تلقین کرتا تھا یہ نماز نہیں پڑتی ایسی کوئی آپ نے کبھی وجہ نہیں سنی ہوگی کہ اس بنیاد پر میں نے اپنی بیوی کو چھوڑا ہے اس سے الگ ہوا ہوں یا اس کو گھر سے نکالا ہے کہ میں نے اس کو یہ کہا تھا ابھی پوٹھ کے نماز پڑھا کر یا میں نے اس کے پردے کا کہا تھا میں نے اس کے کہا تھا اولاد کی اچھی تربیت کر میں نے اس کو کہا تھا غیر مردوں سے پردہ کر غیر محرموں کے ساتھ گفتگو نہ کیا کر مرد کے اختیار میں یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا آقا علیہ السلام سے متاثر ہوا اس نے کلمہ پڑھ لیا صحیح حدیث ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا مسلمان ہوا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومیں پہوں بھی چومیں پھر وہ کھڑا ہوتا ہے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سجدہ کروں کیونکہ وہ مسلمان ہوا تھا نبی علیہ السلام کے موجزات سے متاثر ہو کر میرے کریم نبی علیہ السلام کیونکہ آپ جامعی القلام ملی علیہ السلام